اسلام آباد بھی سیاسی محول گرم اجلاسوں کا وقت بار بار تبدیل ہوتا رہا سینٹ اجلاس کا وقت ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا اب آٹھ بجے کا وقت دیا گیا ہے دوسری جانے قومی اسمبلی کا اجلاس سات بجے ہوگا دن بھر مولانا فضل الرحمان کا گھر مرکز نگاہ بنا رہا ایک گیا دوسرا آیا اس وقت بھی پی ٹی آئی واف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات جاری ہے اسی وارے سے مزید جانے تھے جیپٹی بیو چیف علی شیر سے جی علی شیر اسے بتائیے گا کیا تازہ ترین صورتحال ہے جو مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر آپ دیکھ رہے ہیں جی بلکل اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہیشگاہ پر پاکستان تحریک انصاف کا وہ وفت موجود ہے جو دن میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ڈیالہ سے ملاقات کے بعد یہاں آنا چاہتا تھا براہ راست لیکن یہاں پہ حکومت کے ذمہ داران بلاول بھٹو زرداری حساکڈار موسن نکوی یہ موجود تھے پھر اس کے بعد کچھ مومنٹ ہوئی اور بتایا گیا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آ رہے ہیں سیکیورٹی بھی یہاں صدر پاکستان کی پہنچ گیا لیکن بعد میں اس کو مؤخر کر دیا گیا اور اب پی ٹی آئی کا جو وفت تھا وہ انظار کر رہا تھا کہ جو ہی قومتی وفت جائے گا تو پھر وہ مولانا کے پاس آئیں گے اور وہی ہوا جو ہی قومتی وفت جو ہے مولانا کی ریاستگاہ سے روانہ ہوا تو پی ٹی آئی کا وفت جو ہے وہ یہاں مولانا کی ریاستگاہ پہ پہنچ چکا ہے اور اس وقت یہ ملاقات جاری ہے حافظ حامد رضا اور علی زفر ان دونوں سے بات ہوئی ہے اور ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ یہ معاملے کو فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی بھی تیار نہیں ہے بلکہ مولانا فضل الرحمن کو کے لیے بانی چیئرمن پی ٹی آئی کا جو پیغام ہے وہ لے کے آئے ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق وہ پیغام بنیادی طور پر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن اپوزیشن کی ساری سیچویشن کو لیڈ کرے پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو بیک کرنے کو تیار ہے یہ اپورٹنٹ خبر ہے کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے اپنے حد کو جن سے ملاقات کی تھی انہوں نے فضل الرحمن کی طرف بھیجا ہے اور جے یو آئی کا جو مسفدہ ہے یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ یہاں حافظ آمد رضا نے کی ہے کہ جے یو آئی کا جو مسفدہ ہے ہمیں خان صاحب نے یہ منڈٹ دیا ہے کہ جے یو آئی کے مسفدے پہ ہم جو ہے وہ بات کریں یعنی حکومت کے کسی مسفدے پہ بات نہیں کریں جے یو آئی کے مسفدے پہ بات کریں ابھی یہ ان کے مذاکرات ہونے ہیں بات چیتوں نہیں ہیں جب علی زفر صاحب سے یہ بات پوچھی گئی کہ بلاور بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ کہہ کر گئے ہیں کہ حکومت جو ہے اگر پی ٹی آئی کا مسفدہ قبول نہیں اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ جے یو آئی جو کہ پوزیشن میں ایک طرح سے اس کی اتحادی ہے ان کے بہت سے ایشیوز جو ہے ان میں اکٹھی ہے تو اس ساری صورتحال کے اوپر جے یو آئی کے مسفدے پہ اتفاق کر لے جب علی زفر صاحب سے یہ بات پوچھی گئی کہ کیا آپ جے یو آئی کے مسفدے پہ مسفدے پہ جو ہے وہ اتفاق کرنے کو باتچیت کرنے کو تیار ہیں تو علی زفر صاحب جو ہے انہوں نے اس کا کوئی پوزیٹیو یا نیگٹیو جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت اسی مشاورت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں بظاہر حامد رضا کی بات کو لیا جائے یا علی زفر کی بات کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جے یو آئی کا جو مسفدہ ہے اس مسفدے پہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسری بات انہوں نے ایک اور خبر دی وہ یہ کہ اب مذاکراتی عمل جو ہے پی ٹی آئی کے طرف سے مولانا فضل الرحمان سے یا باقی وہ نو رکنی کمیٹی کرے گی اور اس میں باقی خبریں سب اپنی جگہ اس میں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور جن کا مولانا فضل الرحمان کے جو اپن انٹنٹ یہی خان میں ان کو بھی اس مذاکراتی کمیٹی میں ڈال دیا ہے تو اب شاید وہ مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی رہیشگاہ پہ آ رہے ہوں گے مذاکراتی کمیٹی آ رہی ہوگی یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہے دونوں ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں ڈی آئی خان میں اور اب علی امین گنڈاپور اور باقی جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہوگی وہ بھی شاید آنے والے دنوں میں اگر یہ آئینی ترمیم پہ یہ ان کے کٹھے قدم چلے تو اس کا امکان ہے کہ یہ مذاکراتی عمل مولانا کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ اکتر مینگل کے ساتھ محمود خانہ چکزئی کے ساتھ اس ساری صورتحال میں یہ عمل جو ہے یہ مناظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں کہ علی امین گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح ہوتا ہے یہ مسلم ڈیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ کرتے تھے پھر وہ بھی کٹھے ہوئے اسی طرح سے مولانا اور پیٹی اے کیا کرتے تھے وہ بھی آپس میں کٹھے ہوئے اگر انفرادی طور پر بات کریں تو مولانا اور امین گنڈاپور جو ہے وہ اگر ان مناظر میں آنے والے دنوں میں ٹی وی سکرینز پر نظر آئے گا ڈیپ ٹی بیور چیف آلی شیئر آگا کرے تھے آپ کا شکریہ